اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں محبان الرحیم پیارے بہن بھائیو آج بہت پیارا عمل اللہ کے کلام کا اللہ کا کلام سب سے بلند ہے کتنی بھی مشکلیں پریشانی آئیں اللہ کے کلام سے صرف مدد حاصل کریں اللہ کے کلام کے سوا آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا میں بھی دعاوں کا ذریعہ ہوں پیارے بہن بھائیو مدرسہ فاطمہ تسہرہ لیل بنات سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سے عمل نہیں ہو رہا ٹھیک سے اپنی محبت اپنے پیارے اپنے مطلوب جس کے لئے عمل کر رہی مطلوب کا مطلب ہوتا ہے طالب مطلوب جس کے لئے جو مطلوب کے لئے عمل کر رہی ہے نا اس کو مسخر اپنا دیوانہ اپنے پیار میں مسخر کرنا اور اس کو حاضر کرنا اس کے لئے یہ عمل ہے حاضر کا مطلب آپ تھوڑا غور سے سمجھ لیں حاضر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں بلوک کر دیتا ہے سٹاپ کر دیتا ہے بہت سے بہن بھائیوں کی یہی بات ہے کہ ہمیں آئی ڈی سے بلوک کیا ہمیں بند کر دیا ہم سے ناراض ہو گیا جیسے فیس بوک ہو گیا یا ورڈ سپس ہو گئے ٹھیک ہے تو ان کے لئے یہ عمل ہے خاص ان کے لئے عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خاص عمل زکاة اس میں کچھ بھی نہیں ہے وقت فجر پاک وقت دن کے تلو ہونے کا وقت فجر دن اس میں کوئی بھی نہیں ہے بس نماز کے ٹائم کا خیال رکھیں کذا نہ کریں لیٹ نہ کریں درود پاک ایک بار نماز لازم ہے عمل کی تعداد اکاسی بار ٹھیک ہے اب بسم اللہ کو پڑھنا کیسے تصویر کو دیکھتے ہوئے بسم اللہ کو پڑھنا ہے تصویر کو دیکھتے ہوئے بسم اللہ کو پڑھنا ہے جب بسم اللہ پڑھ لیں تو شروع اللہ کے نام سے صرف شروع اللہ کے نام سے جو اناہت مہربان رحم کرنے والا ہے دکھ تکلیفوں کو سمجھنے والا ہے دکھ تکلیفوں کو سننے والا ہے تو آپ یہ عمل شروع کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جھوک جانے یعنی کہ آج سی اختیار کرنے میں تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا تو اللہ پاک کے آگے جھکنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اللہ پاک کا کلام پڑھ کے اس سے معافی تلافی کرنے سے عزت کم نہیں ہوگی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بسم اللہ کا عمل اگر آپ کسی کو چیز کھلا سکتے ہیں میٹھی تو اس چیز پر 81 مرتبہ دم کریں اور وہ چیز اس بہن ہے یہ بھائی اس کو کھلا دیں وہ آپ کو خود بخود کال بھی کرے گا بلوک بھی ختم کر دے گا اور مسخر ہو جائے گا پھول اگر آپ پیش کر سکتے ہیں تو پھول پر دم کر دیں خوشبو اگر آپ لے سکتے ہیں تو خوشبو پر دم کر دیں اب تصویر کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھ لیں دیکھیں جب تصویر کا استعمال کریں گے تو تصویر کو آپ نے کیا کرنا ہے تصویر کو دس منٹ دیکھیں ایک تصور قائم کریں کینڈل کو سامنے رکھیں تصویر دیکھیں تصویر کو کلوز کر دیں بند کر دیں اگر موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو کلوز کر دیں کینڈل کو دیکھیں بست ملنا پڑے کینڈل کی یہ جو لو ہے یہ دیکھیں یہ لو ٹھیک ہے یہ تو آرٹی ہے نا تو یہ مطلب کے جو اصل ہوگی نا جو نیچرل ہوگی اس میں یہ لو آگ کی ہوگی تو پھر یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مطلب کے منگوایا گیا ہے پیٹر تو یہ صرف جب آپ ریل کریں گے نا اس علوم میں دیکھ کر بسم اللہ کو پڑھنا ہے اکاسی مرتبہ پھر جب آپ سارا عمل کر لیں اول آخر دروشیف کے ساتھ تو پھر آپ نے تصویر پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے تصویر پر دم کرنا ہے یہ آپ کا اگر آپ نہیں کوئی چیز کھلا سکتے تصویر پر دم کریں عمل تین دن کرنا ہے عمل تین دن کرنا ہے پھولوں پر دم کریں خوشبو پر دم کریں یہ اتر ہے ایسا لے لیں کوئی سب اچھے والا لے لیں آپ نے اس کو دم کرنا ہے اس کے کیپ کو اتار دیں اور دم کریں خوشبو پر بھی دم کر سکتے اب خوشبو کو لگانے کا طریقہ جمعت المبارک کو خوشبو لگائیں یہی خوشبو آپ نے لگانی ہے دینے کا بھی چھوڑ دیں کسی کو دینے سے بھی مطلب کہ دینی پارے دور ہیں سمندر پار ہے تو پھر اس خوشبو کو جمعت المبارک کو خود لگائیں یقین مانیں اس کی اتنی مہک سے اس خوشبو کی مہک سے اس کا دل خود بخود آپ کے لئے مسخر ہو جائے گا دماغ اس کا مسخر ہو جائے گا جب ہوا میں اس کے پاس بھی وہی ہوا چل رہی ہے جو آپ کے پاس چل رہی ہے اللہ نے ہوا کو ایک ہی طرح کا رکھا ٹھیک ہے تو وہ پہنچ جائے گی آپ کی آواز اس تک پہنچ جائے گی کیونکہ ہمارا توکل بڑا مضبوط ہے ہمارے رب سے ملنے کا توکل بڑا مضبوط ہے عمل سے اتنا زیادہ کبھی مطلب کہ عمل کے بارے میں اتنا نہ سوچیں جتنا رب سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں آپ کا کام تو ویسی ایک دفعہ میں ہو جائے گا ایک بار میں یہ عمل کریں صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی مشکلہ سان تین دن ہی عمل کریں تین دن دم کریں جمعت المبارک کو یہ لگا اتوار کو کریں ٹھیک ہے بیشہ کتوار کو شروع کر لیں اگر فرض کریں آپ نے اتر کا استعمال کرنا جمعت المبارک ہے آنا ہے تو پھر عبود کو جمعرات کو جمعت المبارک کو اتر لگا لیں یہ بھی آپ کو کر سکتے ہیں اب کینڈل کا تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور پھولوں پر دم کرنا ہے وہ آپ کے لئے مناسب ہے ایک دن پھول پر دم کریں تو دے دیں ٹھیک ہے پیارے بھائی پیاری بہنوں پریشانی ہوں ہر چیز کا اللہ پاک نے جو ہے ہر چیز کا نیم و بدل ضرور رکھا ہے ہر چیز کو اللہ پاک نے بنایا ہے آپ کے دل کو بھی اس کے دل کو بھی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا کوئی بات سمجھ نہ ہے ایک دفعہ ضرور پوچھیں تاکہ آپ کی مدد کی جائے یہ مدرسہ ہے فاطمہ تسہرہ لیل بنا جساک اللہ اسلام علیکم پیارے بہنے بھائیو اگر آپ استخارہ یا رہوانہ ناج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں اس پر ضرورت آپ کو نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری مجیدہ اور مسئلہ بیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنے استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فرانگ یا انٹیٹیننٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کریں آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ